بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس تو ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیون میتمیٹکس اس کے چپٹر نمبر پور ہم سیکھ رہے تھے آج کے سوریو میں ہم اس کے ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو کو کمپلیٹ سیکھیں گے تھے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر وہ جو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کے علاوہ باقی جو ویڈیوز ہے پورا جو سیریس ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو میں تین چیزیں آپ نے سمجھنا ہے ایک ہے مارک پرائس دوسرا ہے ڈسکاؤنٹ اور تیسرا ہے سیل پرائس تو اگر آپ بازار میں کوئی چیز حردنے کے لئے جائیں گے کتاب لینے کے لئے جائیں گے تو یقینا ours کے پرائس ہوگی جو اس کے پر لکھا ہوا ہوگا تو یقینا اس کے پرائس پھرج کریں دو سو روپے ہو تو وہ جو دکندار ہے نا وہ آپ کو تھوระ سا کم کر کے بیجیں گے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ آہ پچاس روپے کم کر دے دیاس روپے کم کر دے تو یہ جو پرائس ہے اسے کہا جاتا ہے عام سادہ آلحاظ میں ڈسکاؤن کہا جاتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسکاؤن کا مطلب جو کمی کی ہے جو مارکٹ پرائس ہے اس میں سے جتنا کم کر کے آپ کو دیئے ہیں وہ جو کمی ہے نا اسے کہا جاتا ہے ڈسکاؤن ٹھیک تو اس کے بعد جو آپ کو قیمت میں بیجیں گے وہ ہوتے ہیں سیل پرائس فرص کریں اگر دو سمیں سے ایک سو اسی میں بیجیں گے تو یہ خ 미 نکارن نہیں کہا ڈسکاؤن انگی پرائس کریں گے وہ ہوتے ڈسکاؤن تو دسکاؤن نکارنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں مارکٹ پرائس میں سے ڈسکاؤن tryx کتنا ہے ٹھیک تو آپ سمجھ سکتے ہیں مارک پرائس میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے Touch وبر neither گے ڈسکاؤنٹ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا ڈسکاؤنٹ ایکوار ٹو ایم پی مائنس ایس پی کریں گے تو آپ کو اس کا ڈسکاؤنٹ میں جائیں گی جیسے کی دو سمیں سے ایک ساسے کریں گے تو آپ کو ٹوانٹی ملیں گے نا تو یہ جو ٹوانٹی ہے اس سے کہا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ سمجھ گئے اسی طرح باقی جو دو چیزیں ہیں فرض کرے اگر یہ دو گیون ہو یہ نکالنا ہو تو آپ کیا کریں گے اس کو اس سائٹ پہ بیج لیں گے اس کو اس سائٹ پہ یہی ہے نا تو آپ کو یہاں سے ایس پی میں جائیں گے ایم پی میں سے اگر مائنس کریں گے ڈسکاؤنٹ کو تو آپ کو اسٹیل پرائز میں جائیں گے اسی طرح ایم پی نکالنے ہو تو یہ اس سائٹ پہ آئے گا ڈسکاؤنٹ پلس ایس پی کریں گے تو آپ کو ایم پی میں جائیں گے یہ تینوں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر میں یہاں سے پرسنٹیج نکالنے کے لئے کہوں جیسے کہ ڈسکاؤنٹ کا percentage نکالے تو فرض کریں discount کا percentage نکالنا ہونا تو اس کے لیے کیا کریں گے تو ہم نے سیکھا تھا ڈابر پچھلے ایکسر torec میں ہمیں کرنا ہے multiply by hundred percentage نکالنا ہونا جب بھی تو آپ نے multiply by hundred کر دینا ہے اور اس کے بعد جس کا بھی نکالنا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے اوپر اس طرح ٹھیک discount کر کے جس کا بھی نکالنا ہونا اس کو آپ نے اوپر لکھنا ہے اور جس میں سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پی میں سے مارکٹ پرائس میں سے آپ نے نکالنا ہے نا تو یہ آئیں گے مارک پرائس نیچے ٹھیک تو اس طرح آپ نکال سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج آپ نے یاد رکھنا ہے کچھ اس طرح سے تو یقیناً جتنے بھی پرسنٹیج کے فارمولاز بنتے ہیں نا وہ آپ ایزی لیے خود بنا سکتے ہو پوٹ کر کے آنسا نکالیں گے تو اس طرح آپ جتنے بھی سوال ایکسرسائز کے اندر موجود ہے وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اس کو اچھے طرح سے ذہن میں رکھنا ہے اور سوال کر دینا ہے ٹھیک اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج یہاں سے ایم پی نکالنا ہو یہ دو چیزیں گیون ہو تو یہاں پہ آپ پوٹ کر کے نا اس کو اس سائٹ پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یہاں تو آپ کو ایم پی مل جائیں گے اسی طرح ڈسکاؤنٹ نکالنے ہو تو ان دونوں کو آپ نے اس سائٹ پہ لے کر جانا ہے ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائیں گے اگر یہ دو چیزیں گیون ہو تو سمجھ گئے تو یہ کچھ چیزیں یاد رکھیں گے آپ کو پورا ایکسرسائز بہت ہیزی ہوں گے آپ خود کر پائیں گے تو کرتے ہیں شروع ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹوو کیسٹے نمبر ون ہے کمپلیٹ دا فالوینگ اب آپ نے کیا کرنا ہے کمپلیٹ کر دینا ہے بکس کو پھیل کر دینا ہے جو نکالنے کے لئے خالی جگہ چھوڑا ہے نا انہوں نے اس کو آپ نے نکالنا ہے جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پی اسی دیا ہوا ہے اس پی ستر دیا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ نکالنا ہے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج بھی آپ نے نکالنے ہیں ٹھیک تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ریفیوز کر سکتے ہیں نیچے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کو سول کر کے جو آنسر آئیں گے یہاں پہ پھیل کر دینا ہے تو میں اس کو سول کر دیتا ہوں پھیل بھی کر دیں گے یقینا تو پارٹ ون ہے آپ کے پاس اس کو راپ پہ یا یہاں سول کیجئے گا ایم پی دیا ہوا ہے ایٹی اس کے بعد آپ کے پاس اس پی ہے آپ کے پاس سیونٹی اور آپ نے نکالنا ہے ڈسکاؤنٹ سمجھ گئے تو ڈسکاؤنٹ نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ایم پی میں سے اس پی کو مائنس کر دینا ہے تو اسی میں سے اگر آپ ستر کو سیونٹی کو مائنس کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائیں گے تو یہ آئیں گے ٹین تو آپ نے بوکس فیل کر دینا ہے ٹین کر کے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج نکالنا ہے نا تو ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج نکالنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے ملٹیپلائی بائی ہنڈریٹ کر دینا ہے یاد رکھنے کے لئے میں اس طرح لکھ رہا ہوں ڈسکاؤنٹ کو آپ نے اوپر لکھنا ہے تو ڈسکاؤنٹ کتنا تھا ٹین روپے اور ایم پی تھا ایٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ کینسل دس دس سو سو بٹا آرد کریں گے تو ہنڈریٹ ڈیوائیڈ بائی ایٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ ون ڈا ایٹ اور نائن ٹین ایٹ ٹو ڈا سسٹین ٹویل پوائنٹ چار اپن چالیس تو یہ آئیں گے آپ کا ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج یعنی ٹویل پوائنٹ پرسنٹ آئیں گے ڈسکاؤنٹ تو آپ نے اس خالی جگہ پر ٹویل پوائنٹ بائی پھلک دینا ہے اگلا کرتے ہیں اگلا ہے پار ٹو ایم پی دیا ہوئے ہنڈریٹ ڈسکاؤنٹ دیا ہوئے ٹوانٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے نکالنا کیا ہے اس پی نکالنا ہے تو اس پی نکالنے کے لئے ہم نے جو فارمولا بنائے تھا وہ تھا ڈسکاؤنٹ ایکوال ٹو ایم پی ماینس اس پی یہ فارمولا تھا نا تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے نکال دینا ہے باقی دو دیا ہو ہے ایک آپ نے نکالنا ہو تو direct put بھی کر سکتے ہیں یا پہلے سے ہی آپ formula بنا لیجئے گا بعد میں put کیجئے گا جیسے کہ آپ نے نکالنا ہے discount mp دیا ہوا ہے s p نکالنا ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ ہونا چاہیے اور باقی دو ایک سائٹ پہ تو یقین ان s p مل جائیں گے تو یہ اس سائٹ پہ لے کر آتے ہیں s p کر کے minus a plus ہو جائے گا اور یہ mp میں سے آپ نے اس کو اس سائٹ پہ بیجیں گے تو minus d ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں mp minus d اس کا formula بنیں گے s p کا سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ easily کر سکتے ہو mp دیا ہوا ہے ہنڈریٹ اور minus 20 تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو sale price ہے وہ ہے 80 rupees اس کے بعد اگلا ہے discount percentage نکالنا ہے تو discount percentage نکالنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے discount کو اوپر لکھنا ہے تو discount کتنا ہے آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے وہ ہے 20 اور نیچے لکھیں گے آپ نے mp hundred اور مطلب ڈسکاؤنٹ سکتے ہیں یہ cancel آئیں گے آپ کی پاس 20% ڈسکاؤنٹ سمجھ گئے اگلا کرتے ہیں اگلا ہے part 3 mp ڈیا ہوا ہے 400 ڈسکاؤنٹ ڈیا ہوا ہے 25% تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں میں سے آپ نے پہلے نکالنا ہے کیا discount نکالنا ہے جو کہ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر دو چیز given ہو واقعے آپ نکال سکتے ہو پھر اس کے بعد ہم SP نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے پہلے ڈسکاؤنٹ کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج equal to ڈسکاؤنٹ divided by mp اور multiply by hundred یہ ہے نا اس میں آپ ان دونوں نمبر کو پوٹ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائیں گے ڈسکاؤنٹ تو پوٹ کرتے ہیں ڈی پرسنٹیج کی جگہ پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اس طرح ہی ہوئیز کیجئے گا ٹونٹی پھائی اور ایک ورپ دیسٹر یہ نکالنا ہے ڈسکاؤنٹ اس کے بعد ڈسکاؤنٹ اور ملٹپلائی بائے ڈسکاؤنٹ سمجھ گئے تو یہ یہاں سے ان دونوں کو کینشل یہاں پہ آگے تک ملٹپلائی ہوں گے تو آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ آ جائیں گے چار پچیس چوکر سو ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ سمجھ گئے اگر اپنے اس پی نکالنے ہو تو کیا کریں گے یہ تو ہم نے بھی سکھا ایم پی مائنس ڈی کریں گے دسکاؤنٹ جیسے کی چار سو میں سے سو نکالیں گے تو تین سو ہی ملیں گے یہی ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہو کیجئے گا اگلا کرتے ہیں کہ پار پھور ہے اس کے بعد پار پھور ہے ایم پی آپ نے نکالنی ہے ایس پی اور دسکاؤنٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو دسکاؤنٹ نکالنے کا جو ہمارے پاس فارمولا تھا وہ کیا تھا ایم پی میں سے ایس ایس پی کو مائنس کر دینا تھا اب آپ نے یہاں سے ایم پی نکالنی ہے اور یہ ہمیں اس سائل پہ لے کر جانا ہوگا تو ڈی مائنس تھا یہاں پہ آکے پلس ہوں گے اس پی اس طرح سے آپ نے فارمولا بنا دینا ہے ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو پلس کرنے کی بعد ہمیں ایم پی مل جائیں گے تو اس کو کریں گے ایک سو اسی اور دیکھتے ہیں اس کو ٹوانٹی اور ایک سو دو سو روپے ٹھیک تو اس کا مطلب ایم پی آگئے آپ کی پاس دو سو روپے اب آپ دسکاؤنٹ پرسنٹیج نکال سکتے ہو تو ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج نکالنے کے رئے آپ نے کرنا کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہے ڈسکاؤنٹ ٹوانٹی ہے اور ڈسکاؤنٹ کے بعد ڈیوائیڈ بائی ایم پی ایم پی آپ نے نکالا تو ٹو ہنڈرٹ ملٹی بائی ہنڈرٹ سمجھ گئے تو یہ کینسل دو دس تو ٹین پرسنٹ اس کا ڈسکاؤنٹ تھا آپ نے اس خالے جگہ میں ٹین پرسنٹ لگ دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹو ہنڈرٹ روپے اس کے بعد اگلا ہے ٹو ہنڈرٹ نمبر ٹو اگلا ہے ٹو ہنڈرٹ نمبر ٹو اس بیٹر ڈسکاؤنٹ تو آپ نے نکالنا ہے بیٹر ڈسکاؤنٹ کو پارٹ ون بیٹر ہے یا پارٹ ٹو تو پارٹ ون اور ٹو کے لئے ہم نے پچھلے ایکسیس میں بھی ایک سوال کیا تھا کہ ڈسکاؤنٹ اگر آپ نے چیک کرنا ہونا کی کون سوالہ بیٹر ہے تو اس کے لئے آپ نے پہلے پرسنٹیج نکالنا ہے تب جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کی پرسنٹیج کتنا پرسنٹ ہے اور اس کے بعد بیٹر کون سوالہ ہے ٹھیک تو پہلے نکالتے ہیں ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے ٹو گل یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ آپ نے پورا لفظ لکھنا ہے اگزام میں سمجھ گئے تو ڈسکاؤنٹ ٹو ویل اور ایم پی دیا ہوا ہے ہنڈرٹ اب آپ نے پہلے ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج نکالنا ہے اس کا تو اس کے لئے آپ جانتے ہی ہے تو اس کو جلدی سے کرتے ہیں تو یہ کینسل بارہ پرسنٹ سمجھ گئے تو اس کے بعد پارٹ ٹو دیا ہوا ہے آپ کے پاس ڈائریک میں کرتا ہوں ڈسکاؤنٹ نکالنا ہے تو ڈسکاؤنٹ اوپر آئیں گے ڈیوائیڈڈ بائی ہن 원 تہوزین نیچے آئیں گے ملتپلائی ہوہے ہیں ہنٹیج ہے نا تو یہ وہ دونوں کے انسل یہ الان پرسنٹ سمجھ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلہ پیٹر हی یہاں پہ پورا جو سوال ہے اس کو لیخنے کے بات اس better than کر کے اگلا سوال لکھے گا تھے یا part one is better than part two کر کے لکھے گا اس کے بعد اگلا ہے question number three the mark price of a fan is rs1400 تو ایک فین ہے اس کی mark price دیا ہوا ہے چودہ سو روپے اس کے بعد آپ سے کہا ہے find a sale price sale price آپ نے نکال نا ہے ٹھیک پہلے اس کو اس طرح سے لکھے گا تو باقی آپ خود سمجھ سکتے ہو discount percentage انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ہے 10% سمجھ گئے اب آپ نے کیا نکالنا ہے sale price آپ نے نکالنا ہے تو اس میں آپ جانتے ہی ہے کہ sale price نکالنا کے لیے ہمیں چاہیے پہلے discount چاہیے یہاں پہ discount percentage given ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے sale price جو کہ ہم نے ابھی سکھا تھا mp minus d کرنا تھا نا تو یہ یاد رکھے گا نہیں ہوا تو پہلے لکھے اس کو arrange کر دے جیگا تو discount سمجھ گئے تو آپ کو چاہیے پہلے discount اس کے بعد آپ s p نکال سکتے ہیں تو پہلے ہمیں discount percentage دیا ہوا ہے تو اس میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے discount نکالنا ہے یہاں پہ ٹھیک تو یہ دونوں آپ کے پاس given ہے تو یہاں سے یہ دونوں given ہے تو یہ نکال سکتے ہونا تو put کرنا ہے اس میں 10 equal to discount آپ نے نکالنا ہے divided by mp یا اس کو پہلے ادھر لے جا کے فارمولہ بنا کے بعد میں بھی put کر سکتے ہیں یا پہلے put کر کے number کو اس site پہ بھیج دیں وہ آپ کے مرضی ٹھیک تو اس کے بعد mp ہے four hundred sorry fourteen hundred اس کے بعد hundred تو یہاں سے کسر کٹیں گے ادھر لے جائیں گے تو ہزی ہوں گے چودہ دس ایک سو چالیس تو ایک سو چالیس روپے اس کا کیا ہے discount ہے اب آپ نے نکالنا کیا تھا s p نکالنا ہے نا تو s p کے لئے ہم نے جو فارمولہ بنائے ہو وہ ہے sale price کے لئے discount minus کر دینا ہے mp میں سے تو چودہ سو minus discount آیا ہے آپ کے پاس one forty تو آپ دیکھ سکتے ہیں zero اور دس چھے اور تین دو نو نو سو ساٹھ sell price تھا اس کا سمجھ گئے ڈو اور ون بارہ سو ساتھ ٹھیک تو اس طرح آپ کے پاس answer آئیں گے ٹو ویل سکس زیرو sell price ہوں گے ٹھیک تو مارکٹ پرائس جو پہلے تھا وہ one four double zero تو جو discount کر کے جو sell price آیا ہے آپ کے پاس بارہ سو ساتھ یقین انکم ہی ہوں گے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا مارکٹ پرائس سے تو آپ کے پاس آئیں گے بارہ سو ساتھ اگلا ہے آپ کے پاس four اس کو یہاں پہ ہی کرتے ہیں four تو four دیکھ سکتے ہیں مارک پرائس آف این آئیٹم is rs three two zero تو ایم پی آپ کے پاس دیا ہوا ہے three two zero it's sold تو مطلب ایس پی ہوگی آپ کے پاس 300 روپے سمجھ گئے تو 300 روپے میں انہوں نے بیجا ہے اس کے بعد آپ سے کہا ہے find discount percent نکالنا ہے discount نہیں نکالنی تو پہلے ہمیں discount چاہیے تو پہلے نکالتے ہیں discount تو discount مطلب minus کر دینا ہے تو 320 میں سے 300 minus کریں گے تو آئیں گے 20 یہ آپ نے پورا لکھنا ہے اس کے بعد discount percentage نکالنے کے لئے discount اوپر اور mp نیچے اور multiply by 100 یہ ہی ہے نا تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ کاٹ دینا ہے اور اس کے بعد دو پنچھے دس دو سولہ اور چار چکے چار پنچھے پانچھے پانچھے پچیس اور پچیس سو اور چار تو آپ اسے ڈیوائیٹ کریں گے تو چار چھے چھے چھو بیس چار دنیا چار پانچھے پیس تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں discount percent آئیں گے 6.25 سمجھ گے اگر لگ کرتے ہیں 5 question number 5 ہے bicycle is sold for rs 3500 heavy mark price 3600 sell price آپ کے پاس دیا ہوا ہے وہ ہے 3500 اور mp دیا ہوا ہے mark price وہ ہے 3600 سمجھ گے find discount percent تو دوبارہ وہی چیز اپنے پہلے discount نکالنا ہے تو minus کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 100 آئیں گے اور اس کے بعد 100 divided by mp تو 3600 multiply by 0 multiply by 100 تو یہ cancel ہوں گے کسر کارٹنگی آپ خود کر پائیں گے کیجئے گا اس کے بعد ہے class 6N item is sold for rs 1800 تو sold کا مطلب SP ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس 1800 and discount ڈیا ہوا ہے آپ کے پاس 200 اس کے بعد find mark price and discount percentage تو mark price ہمیں پہلے چاہیے اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے تو آپ فارمولا آپ کو یاد ہی ہوگا mp اور minus SP یہ ہی تھا اس میں سے آپ نے نکالنا ہے mp کو mp کے جائے پہ mp ہی لکھیں گے واقعی لکھ کے بعد میں آپ پیشے کر سکتے ہیں تو mp minus کتنا دیا ہوا ہے SP 1800 تو اس کو اگر آپ اس طرح پہ لے کر جائیں گے تو plus ہوں گے تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ پہلے فارمولا بنا دیجئے پلس میں پھر لکھئے گا وہ آپ کی مرضی تو اتھارہ انیس بیس دو ہزار روپے اس کا کیا تھا اصل قیمت تھا انہوں نے discount کرکی اتھارہ سو روپے میں بھیجا تھا اب آپ نے نکالنا کیا ہے next آپ کے پاس discount percentage نکالنا ہے تو discount دیا ہوا ہے 200 اور divided by mp دیا ہوا ہے mp وہ ہے 2,000 اور multiply by 100 ٹھیک تو اس کو قصر کریں گے تو دو دس تو آپ دیکھ سکتے ہیں 10% آ چکے ہیں آپ کے پاس discount percentage ٹھیک پورا پورا لفظ دیکھتے جائے گا اس کے پاس اگلا ہے 7,5 mark price آپ پہ 2,1 تو آپ نے نکالنا ہے یہاں پہ mp ٹھیک mark price اس کے بعد discount ڈیا ہوا ہے percentage میں وہ ہے 12% سمجھ گئے اور sell price ڈیا ہوا ہے آپ کے پاس 1,3,2 تو آپ کو یہ دو چیزیں کیون ہیں یہ آپ نے نکالنا ہے ٹھیک تو ہم جانتے ہی ہے کہ اگر mark price نکالنی ہو discount ڈیا ہوا ہوتا تو آپ ڈائریک مائنس کر کے یا پلس کر کے لیے لکھ سکتے تھے لے سکتے تھے mp لیکن یہاں پہ discount percentage کہاں ہے تو اس کے لئے ہمیں percentage formula use کرنا ہے ٹھیک اس کے کرنے کے کئی اور بھی method ہے لیکن ہم یہاں پہ discount percentage formula یاد کر چکے ہیں یاد ہے تو آپ اس سے حضاف سے کریں گے تو آپ کے پاس جب formula ہے وہ ہے discount percentage equal to discount ٹھیک discount divided by mp multiply by hundred یہی ہے نا تو آپ نے کرنا کیا ہے اب یہاں پہ discount تو نہیں دیا ہوا ہے نا لیکن discount کا جو formula ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ نے discount کو change کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں بھی mp minus sp لکھ دینا ہے ٹھیک تاکہ ہمارے پاس جو value ہے اس کے حساب سے ہم mp نکال سکے تو multiply by 100 اب آپ نکال سکتے ہیں mp آپ یہی لکھیں گے sp اور d کی جگہ پہ وہ لکھیں گے تو یہاں پہ صرف ایک ہی mp بچ چکے ہیں تو یہاں سے easily آپ نکال سکتے ہو تو put کیجئے گا سارے values کو تو 12% سمجھ گئے اور یہاں پہ mp کی جگہ پہ mp ہی آئیں گے اس کے بعد minus sp کی جگہ پہ آپ کو دیا ہوا ہے 132 divided by mp دوبارہ mp ملٹ نکال رکھنے گا پہ تو ہم perf کریں گے تو ہنڈریٹ ایم پی ہوں گے اور اس کے بعد ہنڈریٹ کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ون تھری ٹو کے ساتھ کیا آئیں گے دو زیروس آئیں گے ٹھیک اب آپ ایم پی کو ایک سائٹ پہ اور نمبر کو ایک سائٹ پہ کر دیجئے گا تو دارہ کو سائٹ پہ لے کر جائے گا اور یہ اس کو یہاں پہ تو مائنس ہے پلس میں ہوں گے اور سو ایم پی اور مائنس بارہ ایم پی تو کتنا ہوں گے سو میں سے اگر بارہ کو نکال دیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے 88 MP یہ ہے نا اس کو پہلے اس سائٹ پہ جا کے मائنس میں لکھنا ہے تو یہاں پہ 88 نہیں چاہیے یہ اس سائٹ پہ آنا چاہیے تو 13200 divided by 88 ہوں گے divide ہوں گے یہاں ملکلہ ہے اس نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں MP آ چکے ہیں آپ کے پاس 13200 divided by 88 تو اس کا انصار آئیں گے 1540 ٹھیک تو یہ آگئے آپ کے پاس MP اور ریشو سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ایسی ہو تو اس طرح سے کیجئے گا ریشو ہم نئی سکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈسکاؤنٹ سکھ رہے ہیں تو اسی کو آپ نے فارولہ بنا کے نہ اس طرح سے بھی یاد رکھنا ہے تاکہ آپ ایسی لیے کر پائیں اگلا ہے آپ کے پاس ایٹ question number 8 ہے shopkeeper sells and articles have mark price of rs160 ٹھیک تو یہاں پہ mark price دیا ہوا ہے 160 اور اس کے بات ہے find its sell price sell price آپ نے نکالنی ہے if the discount is 8% part 1 میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے discount وہ دیا ہوا ہے 8% میں سمجھ گئے تو پہلے ہمیں discount نکالنا ہے اس کے بعد SP نکالنا ہے تو یہ آپ کر پائیں گے اس کے لئے discount percentage equal to یہ فارمرا آپ جانتے ہی ہے تو discount percentage equal to discount پہلے نکالنا ہے 160 multiply by 100 تو یہاں سے اس کو کم کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں دو آتھ سونہ دہ پانچ دس تو آٹھ 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 چون سٹھ اور ڈیوائیڈ بائی پانچ یہ ہے نا یہ multiply ہوں گے یہ ڈیوائیڈ ہوں گے تو discount آئیں گے آپ کے پاس پانچ ایک ہوں پانچ دنیا اور پانچ آٹھ چار سٹھ ٹھیک تو discount آگئے آپ کے پاس پرسانٹیج میں sorry discount آگئے آپ کے پاس 12.8 اب آپ ازیلی SP نکال سکتے ہیں تو SP کے لئے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے minus کر دینا تھا MP minus discount تو آئیں گے 160 minus کتنا ہے 12.8 تو اٹھارہ سٹھ تو سنٹالیس ایکسو سنٹالیس اشارہ دو آئیں گے آپ کے پاس SP سیل پرائس سمجھ گئے اگلا ہے آپ کے پاس پارٹ 2 تو یہ same to same یہاں پہ ایسے ہی کریں گے 10% ہے یہاں پہ تو یہاں تین آئیں گے یہی ہے نا اور آپ SP نکال پائیں گے آپ کیجئے گا اس کو یقین ہوں گے اگر نہیں ہوا تو کمنٹ کر کے پوچھئے گا وہاں پہ میں ایس وال کر کے آپ کو ریپلائی دے دوں گا اس کے بعد ہے 9 ایٹوائی کار is sold 4 ریس 4 6 دول 0 تو sold کا ملہب SP یہی ہے نا تو 9 کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے SP equal to 4 6 دول 0 دیا ہو ہے add a discount percentage discount percentage given ہے 8% what is the mark price MP آپ نے نکال لی ہے ٹھیک تو یقین آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے سوال نمبر 7 کی طرح ہی sold کریں گے یقین تو اس کو جلدی سے کرتے ہیں تو آپ نے SP 4 6 0 دیا ہو ہے discount 8% discount percentage formula use کریں گے تو 8% person لکھنے کی ضرورت نہیں equal to discount کے لئے آپ نے کیا لکھنا ہے discount نہیں لکھنا ہے بلکہ MP minus SP لکھنا ہے تو MP minus کیا کرنا ہے 4 6 00 divided by MP یہ ہے نا تو یہ multiply کرنا یہ تھوڑا سا مشکل تو ہوں گی لیکن کرنا پڑے گا تو 100 اب آپ نے 8 MP equal to 100 MP یہ ہے 100 MP اور اس کو multiply کریں گے تو 1 2 3 4 4 0 آئیں گے 1 2 پہلے سے ہی ہے 2 مزید آئیں گے اب آپ نے اس کو اس سائٹ پہ تو 4 6 2 3 4 0 اور یہ 100 میں سے 8 minus کریں گے تو 100 minus 8 یہ کر سکتے ہو تو یہ آئیں گے 92 MP 92 سائٹ میں آنا چاہیے تو divide by 92 ہوں گے تو یہ divide آپ کسکتے ہو کیجئے آپ MP مل جائیں گے ٹھیک کتنا آتے ہیں دیکھتے ہیں تو آئیں گے آپ کے پاس 5000 روپیس ٹھیک یہ آپ کو answer ہوں گی اگلا ہے آپ کے پاس 10 اس کو دیکھتے ہیں نمبر 10 ہے آپ کے پر آفر 20% آن ایس سیل فون ہے اس کا دس کاؤن آفر کر رہے ہیں کتنا دیس کاؤن دیں گے کتنا پر سن ہے 20% دیس کاؤن دیں گے ٹھیک اس کے بعد ہے find mark price اب آپ نے نکال 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 پر سیل پر سیل پر سیل پر دیا ہوا ہو سی ون دو ڈبل زر اس کا 20% کتنا ہوتے ہیں ایم پی وہ نکال نہیں ہے ٹھیک تو یہاں سے پہلے کی طرح ہم کریں گے 20% equal to discount کے لئے آپ نے کیا کرنا تھا یہ مائنس یہ ٹھیک تو ایم پی مائنس سیون تو ڈبل زرو ہے divided بائی ایم پی کو آپ دوبارہ لکھیں گے کیونکہ ہم نے ایم پی نکال 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 ملٹی پی ہن ریٹ اس کو یہاں پی آئیں گے تو ٹوانٹی ایم پی ہوں گے اور اس کو اگر آپ دونوں کے ساتھ ملٹی پی کرنا ہے تو یہ آئیں گے ہنڈرٹ ایم پی اور یہ آئیں گے آپ کے پاس سیون ٹو ڈبل زرو اور دو مزید زرو اس کے ساتھ ملٹی کریں گے تو آئیں گے اس کو اپنے سائی بیج دینا ہے سیون ٹو ایک دو تین چار زرو اور سو ایم پی مائنس ٹوانٹی ایم پی تو کتنا ہوں گے ایٹی ایم پی ہوں گے ایٹی کو اس سائی پی یہاں سے ہٹا کے ایٹی کو اس سائی پی لے کر جانا ہے پھر آپ دیکھ آئیں 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 ایک دو تین جرو تو آپ کو آنس ملیں گے ایم پی کیپٹل میں لکھنا تھا ٹھیک تو لکھئے گا کیپٹل میں سارے تو ایم پی آئیں گے آپ کے پاس نائن تھوزن روپیز ٹھیک تو یہ ہو گئے آپ کے پاس آنس آنس کیسین کے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لکچر اچھے طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر نہیں تو کمنٹ میں واجہ ضرور پوچھے گا اس کے علاوہ باقی تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کلک کریں گے تو سارے لکچر آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ